ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ کر سکتے ہیں کیا ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں سیف انساری انڈیا سے جی بالکل کر سکتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ دونوں میں عبادت کی نیت ہے ایک ہی جانور بطور قربت کے زبا ہو رہے ہیں یعنی بطور عبادت کے زبا ہو رہے ہیں فغان لکھا کہ ایک آدمی صرف گوشت کی نیت کرتا ہے قربانی کی نیت نہیں کرتا اور دوسرا اسی گائے میں قربانی کی نیت کرتا ہے پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ جانورت پر جب چھوری چلے گی تو وہ اس میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ بطور عبادت کٹ رہا ہے یا گوشت کے لیے کٹ رہا ہے تو وہ تو ایک ہی دفعہ چھوری چلے گی تو وہ پورا جانور للا ہونا چاہیے بطور عبادت کے کٹنا چاہیے تو حقیقہ بھی ایک عبادت ہے تو اس لیے کوئی اگر حقیقہ کا حصہ ڈالتا ہے یا اسی گائے میں دوسرا حصہ بقریت کا ڈال لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک ہی گائے میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں قربانی کے حصے بھی ڈال سکتے ہیں قربانی کس شخص پر واجب ہے قربانی کس پر واجب ہے اس کے نساب کے بارے میں تفصیل سے بتا دے قربانی کے نساب میں پانچ چیزیں دیکھی جائیں گی پانچ یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لے اور یہ پانچ چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی بقریت کی صبح و صادق یعنی دس زلہجہ کی صبح و صادق سے لے کر گیارہ بارہ بارہ زلہجہ کے غروب آفتاب یعنی یہ جو تین دن ہے نا قربانی کے دس گیارہ بارہ ان تین دنوں میں کوئی شخص صاحب نساب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے صاحب نساب کا مطلب کیا ہے یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں سونا ہو کسی کے پاس یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیشنے کی نیت سے خریدی کوئی پروپرٹی ہے بیشنے کیلئے خریدی دکاندار کا جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیشنے کیلئے خریدا ہوتا ہے کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا خریدتے میں بیشنے کی نیتی تو یہ تجارتی مال کھلاتا ہے چوتی چیز ہے نقد رقم کیش یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤٹ پڑا ہوتا ہے یہ چار چیزیں ہوئی پانچویں چیزیں ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو گھریلی چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو جیسے کپڑے کوئی برتن ایڈیر سیٹ ہے پورے سال بھی استعمال نہیں آتا اسی طرح کوئی پروپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کھرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں وہ پروپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان پانچ چیزوں کا مجموعہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے ساڑھے باون تولہ چاندی آج کل 65,000 کے لگ بگ ہے نیٹ پہ سچ کر لیے گا تو کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں یا پانچ میں سے چار چیزیں یا چار میں سے تین چیزیں یا تین میں سے دو چیزیں یا کوئی ایک چیز ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے اور یہ بغریت کی صبح صادق سے لے کر زلہجہ کی بارہ تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس تو ایسے شخص پر یعنی بغریت کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نساب موجود تھا رہتا ہے تو وہ صاحب نساب کہلائے گا تیرہ تاریخ نہیں سواری بارہ تاریخ دس گیارہ بارہ تین دن تو وہ صاحب نساب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے بشر دیکھیں یہ جو پانچ چیزیں یا چار یا تین یا دو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا یعنی قرضہ مائنس کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہوں اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے وہ بھی مائنس کیا جائے گا مائنس کرنے کے بعد اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو عورت کیسے قربانی کرے گی سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے چاندی ہوتی ہے چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نساب جو ہے اس کے ساتھ اگر ایک روپیہ بھی ہے تو وہ بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی تو عورت کیسے قربانی کرے گی اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے ہیں عام طور پر تو پورے سال جمع کرے تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچائے کرے یا سونا کو بیش کر کرے البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے ساتھ تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرور سزائی سوان ہے پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی سونے کو نہیں دیکھا جائے گا لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر سارے ساتھ تولے سونے سے کمپینا زکاة ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے تو یہ ہے تفصیل سے آپ کو بتا دیا تو آپ چاہے تو اس میں ایک قائم حصہ لے لیں چاہے تو بھکرا لے لیں چاہے تو دنبا لے لیں مرد پر الگ واجب ہے عورت پر الگ واجب ہے جو بھی صاحبی نساب ہوتا ہے